میرے بہت عزیز ہم وطنوں سپیشلی جو آج ڈیفرنٹلی ایبل بچے میرے سامنے میرے لیفٹ سائید پہ بچے اور بچیاں کھڑی ہیں جو بلکہ بہت سپیشل بچے میرے سامنے کھڑے ہیں بہت اچھا آپ نے قومی ترانہ پڑا بہت اچھا آپ نے جو ترانے تھے وہ پڑھے شاباش اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں میرے رائٹ سائید پہ آپ نے بہت اچھا ترانہ پڑھا جو بوئی سکاؤٹس سکولز کے جو بچے یہاں پر موجود ہیں میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں آپ کو پیشید بھی کرنا چاہتی ہوں معزز خواتین و حضرات می پرانے پڑھا گراتیتی to the esteemed members of the diplomatic community present here thank you for being a part of Pakistan day celebrations I welcome you all from the core of my heart thank you very much میں آج آپ کو پاکستان کے ہر شہری کو پاکستان کی 77 سال گرہ پیدر کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کر دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا پاکستان جیسی دھرکی سے نوازا اور آج پاکستان 77 ورس میں شامل ہو گیا ہے داخل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو صدا قائم اور نائم شاد و آباد رکھ لی میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے ہمارے جو بلکی باگ دوڑے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں ابھی انہوں نے بچوں نے پڑھا کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا لیکن آج جہاں پر ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو میں اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اس سوال کے بارے میں ضرور سوچنا میرے رائٹ سائیڈ پر ہمارے جو بیوروٹریکس ہیں وہ بیٹھے ہیں پولیس کے جوان کھڑے ہیں بچے بیٹھے ہیں خواتینوں حضرات ہیں ہمارے پارلمنٹیرینز موجود ہیں ہمارے منسٹرز موجود ہیں میڈیا کے حضرات موجود ہیں میں سب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم پائندہ کون ہیں لیکن کیا ہم زندہ کون ہیں یہ سوال میں آپ کے ساتھ آج چھوڑتے جائے ہیں آپ کے پاس چھوڑتے جائے ہیں اس کا جواب ضرور سوچنا ہمارا جو جھنڈا ہے آپ سب نے بھی وہ لمحہ بہت خوشی سے سیلیبریٹ کیا ہوگا میں نے بھی کیا کل میں نیا چلوں گئی ارشد ندیم کے پاس اور میں اس کو ٹربیوٹ پیش کرنے گئی تھی کہ جب وہ مومنٹ آیا جب اولمپکس میں سٹیڈیم کے اندر وہ لمحہ آیا جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ میڈی ملا تو جس لمحے پاکستان کا جھنڈا بچوں دھیان سے ستنا پاکستان کا جھنڈا اوپر جا رہا تھا اور پھر سب سے اوپر چڑا گیا اور پورے سٹیڈیم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی تنانا جب گونج رہا تھا تو میرے لیے بہت پلاود مومنٹ تھا لیکن یہ مومنٹس جو ہیں بچوں یہ ون آف نہیں ہونے چاہئے یہ دہائیوں کے بعد نہیں آنے چاہئے یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہئے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں ہماری قوم میں بہت ٹالنٹ ہے رو ٹالنٹ ہے انٹیپ ٹالنٹ ہے لیکن ٹالنٹ ہے اور میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہتی ہوں چاہے وہ یہ سپیشل بچے ہوں ڈیفرنٹ کی ایبل بچے ہوں یا وہ یہ جو میرے سامنے فیوچر جنریشنز بیٹھیں ہیں ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے اتنا ٹالنٹ ہے پاکستان کے اندر اتنا ٹالنٹ ہے کہ تھوڑا سا اگر انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو ملے تو یہ انشاءاللہ تعالی اس قوم کو اس ملک کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی یہ جو چھنڈے ہمارے سامنے ہیں بچوں نے بھی پکڑے ہوئے ہیں اس چھنڈے میں سبز اور سفید رنگ ہے تو سبز رنگ کے ساتھ جو سفید رنگ ہے جن کو ہم مائنورٹیز کہتے ہیں جو مائنورٹیز کی علامت ہے میں تمام پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا یہ وطن ہمارا ہے اتنا پاکستان میں بسنے والی مائنورٹیز کا بھی ہے تو ان کے لیے اپنے دل کے دلوں کے اپنے دماغوں کے دروازے کھولیں کیونکہ یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے یہاں پر ہم سب پاکستانی ہیں اور ایمان اتحاد یہ گانگت کی ایک مثال جو ہے وہ بچوں آپ کو قائم کرنی ہیں اور جہاں پر ان سے زیادتی ہوتی ہے جہاں پر ان کو تقریف دی جاتی ہے وہاں پر ہم سب کا آواز اٹھانا اور ہم سب کا اس پر ایکشن لینا بہت ضروری ہے یہ بات بچوں بہت ضروری ہے اس کو ضرور سمجھنا آج میں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو پارلیمنٹیریمز کو جو آج تک رہے ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے خصوصاً نواز شریف صاحب کو جنہوں نے اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والی تمام وقتوں کیلئے انہوں نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے ہم ان کو خراجے کے سین پیش کرتے ہیں اور چاہے وہ بیوروکراتس میں سے ہمارے بھائی اور بہن ہو چاہے وہ کسی بھی فیڈ سے ہمارے بھائی اور بہن ہو افواج پاکستان ہو سیکیورٹی فوسس ہو پولیس ہو کچھ بھی کہی سے بھی ہو ہم سب کو جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے آج ہم سب کو اتنالش کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراجے کے سین پیش کرتے ہیں میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں اور آزادی کی قیمت آج فلسطین میں جو مظالم دھائے جا رہے ہیں فلسطین کے جو ہمارے بھائی بہن بچے ان کے اوپر جو مظالم دھائے جا رہے ہیں ان کی لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہوں کی لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالی اس ظلم سے ان کو نجات دے اللہ تعالی ان کو سکن سے رہنا نصیب کرے لیکن آزادی کی قدر ایسے واقعات کو دیکھ کے ایک آزاد ملک کے اندر سانس لینے کی قدر آزادی کی قدر انسان کو دل سے محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جنہیں لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہیں جو لوگ ظلم کا شکار ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہیں تو ہر روز ہمیں اللہ تعالی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آزاد ملک اتا کیا آزادی اتا کیا آزادی دنیا کی سب سے بڑی نمت ہے اور پھر ہر زندہ قوم ہر جیتی جاگتی قوم جو ہے وہ اپنا اتصاب کرتی تو ہم سب کو بھی انڈویجولی بھی اور بطور قوم بطور نیشن ہمیں بھی اپنا اتصاب کرنا ہے کہ کیا ان سیونٹی سیویئرز میں ستتر سالوں میں ہماری کامیابیاں زیادہ ہیں یا اب میں ناکامی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتی ہمیں اپنا اعتصاب ضرور کرنا چاہیے لیکن جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا آنے والا وقت میں پھر اپنی آنے والی نسلوں سے جو میرے دائیں کھڑی ہیں بائیں کھڑی ہیں پیچھے بچے بیٹھے میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے نمازہ ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالی نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو سیاسی استحقام ہو اور اس ملک میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑے گالی گلوٹ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں تو یہ ملک کی تقدیر کو سمرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روح سکتا اس میں آپ کے لئے ایک میسج ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا کوئی نعمت ایسی نہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں محروم رکھا ہو اور میں آج جتنے شہداء ہیں اس ملڈی کے افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانے وطن عزیز کے لئے قربان کی سیکیورٹی فوسز کے جتنے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اس ملک کے لئے پیش کیا پولیس کے ہمارے جو نوجوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں کل رات کو بھی شہید ہوئے ہیں کل اور پرسوں جو ہماری فوجی جوان جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں اور کسی خوف کے بغیر آج بھی وہ شہادتیں دیکھ کر بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ جس طرح اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سب ملکے ان کو خراج تحسین پیش کر کے اور شہدہ کیلئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے اور انعامات جو آخرت کے لئے اور شہدہ کے لئے ریزرف تکیئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نوازے آج یہ اہل کر کے بچوں ہم یہاں سے اٹھیں کہ ہم آئندہ جب بھی سوچیں گے اور یہ میں اپنے بیوروکرات سے بھی کہہ رہی ہوں پولیس فورس سے بھی کہہ رہی ہوں جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں میں اپنے منسٹر سے بھی پارلیمنٹیرین سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد جب ہم سوچیں تو اپنے ملک کے لئے ایک قوم بن کے سوچیں ایک فرد اور ایک شخص بن کے نہ سوچیں اپنے قوم کے لئے سوچیں اپنے ملک کے لئے سوچیں اور جو قدم اٹھائیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہو ترقی کے لیے ہو اپنے political differences پیچھے رکھے ہم اپنے ملک کی جب بات آتی ہے تو ہم سب کو یوں ہونا چاہیے یہ ملک قائد عظم محمد علی جناہ نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور وہ شہداء جنہ نے 1947 میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تاکہ ہم آج اس آزاد ملک میں آزاد خضا میں سانس لے سکیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے ہر روز یاد رکھنا چاہیے جب ہمیں آزادی میں سانس لینا نصیب ہوتا ہے تو ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور میں ابھی علامہ محمد اقبال کے مزار پہ گئی تھی حاضری دینے کے لیے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم یہاں سے اہد کر کے اٹھیں کہ جو خود مختار خوشحال ترقی آفتہ آزاد پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک ہنچائیں یہ ملک زندہ رہنے کے لیے بنا ہے ہمیں زندہ قوم کی طرح اس ملک کو ہر روز آگے بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جھنڈا سب زلالی پرچم ہمیشہ سب سے اونچا رہے آج میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صادق لکھی کہ میں نے آج پاکستان کی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر احالہ ہونے کے ناتے پاکستان کا جھنڈا فضا میں بلند کیا میرے لیے بہت ایموشنل مومن تھا اور میں اس کا خریڈٹ پاکستان کی پاکستان کی ہر شہری کو پاکستان کی مٹی کو اپنے ماں باپ کو جنہوں نے میرے اندر وطن کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری اور پاکستان کی ہر ماں کو ہر بیٹی کو ہر بہن کو دینا چاہتی کہ آج صرف میں اس جگہ پہ نہیں کھڑی میں پورے پاکستان کی تمام خواتین کو ریپیزنٹ کر لیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب سے اونچا دھنڈا ہمارا رہے اور اللہ کرے کہ ہم ایک زندہ پون بنے پاکستان زندہ بہت